نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاش ورما لوگ سبا چناؤ کی سگگوگاہت اب شروع ہو گئی ہے خبر مطورہ سے ہے مطورہ سے موجودہ بی جے پی کی سانسد ہیما مالینی نے ایک بیان دیا جس بیان کو لے کر اب سیاسی گلیاروں میں کئی طرح کی چرچہ ہو رہی ہے ہیما مالینی کا کہنا ہے کہ اگر میں اگلا لوگ سبا چناؤ یعنی کہ دوزار چومیس میں اگر میں چناؤ لڑوں گی تو پھر مطورہ سے ہی لڑوں گی مطورہ کے علاوہ کہیں اور سے چناؤ نہیں لڑوں گی آپ کو بتا دیں ستروں کے حوالے سے خبر یہ آ رہی تھی کہ ہیما مالینی کی سیٹ کو شاید بدلا جا سکتا ہے اور انہی چرچاؤں کے بیچ انہی سگگوگاہتوں کے بیچ ان افواہوں کے بیچ اب خود ہیما مالینی سامنے آ گئی ہیں اور ہیما مالینی کا کہنا ہے کہ میں اگر چناؤ لوگ سبا کا لڑوں گی دوزار چوبیس میں تو صرف مطورہ سے لڑوں گی مطورہ کے علاوہ کسی اور لوگ سبا سیٹ سے چناؤ نہیں لڑوں گی آپ کو بتا دیں کہ دوزار چودہ کے لوگ سبا چناؤ میں مطورہ لوگ سبا سیٹ سے ہیما مالینی نے آر ایل ڈی کے جین چودری کو ہرا کر اس سیٹ پر قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد دوزار انیس میں بھی لگاتار دوسری بار ہیما مالینی نے مطورہ لوگ سبا سیٹ سے جیت درج کی اور اب جب تیسرا چناؤ ہیما مالینی کا ایک طریقے سے مطورہ سیٹ کو لے کر ہے یعنی کہ دوزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ اس کو لے کر بھی ہیما مالینی نے دو ٹوک لفظوں میں صاف کر دیا ہے کہ میں اگر چناؤ لڑوں گی تو مطورہ سے ہی لڑوں گی مطورہ کے علاوہ کہیں اور کسی اور سیٹ سے چناؤ نہیں لڑوں گی آپ کو بتا دیں کہ ہیما مالینی کے پتی دھرمیندر بھی بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ راجستان کے بیکانیر سیٹ سے لڑے تھے لیکن بعد میں انہوں نے سیاست سے سنیاس لے لیا لیکن ہیما مالینی چناؤی راجنیتی میں پوری طریقے سے ایکٹیو ہیں اور لگاتار مطورہ آتی جاتی رہتی ہیں ممبئی میں بھی رہتی ہیں لیکن زیادہ تر سمیں ان کا مطورہ میں بیٹھتا ہے اس لیے اب ایک بار پھر دوہجار چوبیس کی جب تیاری شروع ہو رہی ہے تو مطورہ سیٹ سے اپنا دعویٰ ہیما مالینی نے مجبوط کر دیا ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمین باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی ایسے اور ویڈیوز کیلئے سبسکرائب کریے ہمارا یوٹیوب چینل آج تک